اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ جیس سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے جہاں رہے خوش رہے بادرے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جیس صبح کا آگاز ہو چکا ہے تو ہم نے کہا جی ایک اچھا سا ہیلتھی بریک فاسٹ کرتے ہیں اور پھر ہی اپنے دن کا آگاز کرتے ہیں میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی جب آپ اپنی مورننگ کا سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہیلتھی لائف سٹائل سے اچھا بریک فاسٹ کر کے اپنی لائف میں ہیلتھی لائف سٹائل کو فولو کریں کیونکہ اگر آپ ہیلتھی کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ دیکھے گا کہ آپ سارا دن میں بہت جلدی تھک جائیں گے جیسے ہی دس یا گیارہ بجیں گے نا آپ کو فیل ہونا شروع ہو گا کہ آپ کی بوڈی میں انرجی نہیں ہے اور آپ بالکل زیادہ ٹائرٹ فیل کر رہے ہیں تو ضرور صبح کا بریک فاسٹ نا اچھا سا کیا جئے گا کیونکہ اچھا بریک فاسٹ آپ کو پورا دن بہت زیادہ انرجی میں رکھے گا تو چلو جی میں کہا آج جی بریک فاسٹ کر کے تو تھوڑا بہت کار دے کچنوں زیادہ تر تھوڑا جب نہیں کار لوں ہاں صاف کیونکہ کچن میرا صاف ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی دماغ ہو دے بھی جو کڑا ٹک 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 کاردہ رہندا ہے کہ نہیں اب سردیاں آگئی ہیں یہ گرمیوں کا کلین کیا ہے اور اچھا جیسے میں نے کیا تھا نا گرمیوں میں پورے گھر کو کلین کیا تھا جب میرا یہ اوپر پلاسٹنگ وغیرہ کروائی تھی گھر میں تو تب میں نے کچن کو بھی سارا کلین کیا تھا اور میری عادت ہمیشہ سے یہی رہیا کہ میں نا ایک ایک کیبنٹ کو کلین کرتی ہوں میں سارا کچن بکھیر کے بلکل نہیں رکھتی ہوں ایک تو مجھے ایک عجیب سا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا یہ دو تین جیسے ایک گھنٹہ میں نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں میں نے کچن کلین کرنا ہے تو وہ نہیں ہوگا تو مجھے ایسے سٹرس ہونا شروع ہو جائے گا تو میں ایک ایک کیبنٹ کلین کرتی ہوں اور اچھا یہاں میں نے یہ جو ہے میں نے اپنے سارے سیلیل اور یہاں پر رکھے میں جھات میں یہ پاستہ وغیرہ ہو گیا سویرس ہو گئی سردیاں آ رہی ہیں میں کہاں سردیاں تیاریاں کریے چیزہ توڑی آٹ آف ڈیٹ ہو گئی انہوں نے نکال دیں چلو جی پھر دیکھ رہے ہیں کیری چیز نہیں ہے پھر اپنی لیسٹ رچو ڈال دیں پھر ان شاء اللہ جی تو گروسی کرن جاوانگے نا تو پھر وہ لیم آنگے میں ہمیشہ اسی طرح سے کرتی ہوں یہ دیکھیں جی کیبنٹ میرے بلکل ہی کنین نے میں نے کہاں چلو تھوڑی سی ڈسٹ چلی جاتی ہے کیونکہ ویف کیوم کرتے ہیں فلور پہ تو واغ کرتے ہیں تو زیاری بات ہے یہ ڈسٹ زیاری گال ہے کوئی سیلت جس طرح سیلتے نہیں نہ آیا آیا ہے جیسے یہ کہتے ہیں جی وارڈرو کہہ رہی ہوں میں یہ کیبنٹ کیچن دہائی ہائی دماغ کی کم گئی سویرے سویرے کیونکہ میں نے دو ویڈیو کی وویس آور اور کی ہے تو ایس واس تے تو بس جی کچن بھی جیسے کہتے ہیں کہ کسی ایک سگر لڑکی کو یا ایک بہو کو یا شادی کسی کے ساتھ کرنی ہے لڑکی کے ساتھ لڑکے کی تو اس کے سب سے پہلے جا کے اس کی موم کے گھر کا کچن اور باتھرون دیکھیں اگر وہ دونوں صاف ہیں تو سمجھو کہ لڑکی بھی بڑی سلیک شاعر ہوئے گی تو میں کہا پتا نہیں میرے ہزبنے دیکھا سی کیا نہیں دیکھا سی میں انہوں تے نہیں پتا تو چلو جی میں کہا ایوی گال ضرور شابل کریے کیونکہ یہ آج کل بڑا کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے نا بیٹی کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو کہ اس کی ماں سلیک شاعر ہے کی نہیں ہے تو چلو جی اسی تے دیکھو دیکھی سیکھ لیتا سارا کچھ سانو تے کچھ سکھانا نہیں پیا سپیشلی جو دیکھا وہی اپنی زندگی میں گھر کو صاف دیکھا تو وہ گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا میری جو بڑی سسٹر ہے نا وہ بہت زیادہ گھر کو کلین کرنا گھر کو صاف کرنا بچپن سے ہی ان کو میں نے تو کام کرتے ہی اپنی زندگی میں دیکھا ہے انہوں نے سارے بہن بھائیوں کو سمالنا پورے گھر کی کلیننگ کرنی واشنگ کرنی تو وہ چیزنا انسان جب بچپن سے گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بڑی جلدی پک کرتا ہے یہ بات میری ازمائی بھی ہے تو ضرور توسی بھی کار دے بھی چوب ہوتا بھوتا کام کرے کرو تا نو دیکھ کے زیادہ بیٹیوں بھی کچھ سلیک کے شاعر ہوئی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہنی پتہ نہیں پاکستان سے بھی لے کے آئی ہوں تو بھی جم گیا پتہ نہیں یہ جامدہ کیوں ہے ضرور بتائیے گا کیا یہ میں ہنی نہیں سے ہی لیتی ہوں کیا مسئلہ ہے یہاں سے میں نے کلیئر ہنی بھی لے کے دیکھ لیا اور مہنگے مہنگے بھی دیکھ لیا شاید کی میں اس جگہ پہ رکھتی ہوں کئی گھروں میں جا کے کہ میں نے کئیوں سے پوچھا اپنی فرنڈ سے تو وہ کہتی ہوں ہمارا ہنی تو کبھی نہیں اس طرح سے جم جاتا جیسے ہی میں اس کی جو جار ہے نا اوپن کرتی ہوں دوسرے چوتے دینے اس طرح ہی جم جانتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے نا یہاں پر سیڈز بغیرہ بھی لاکے رکھ دی ہیں کیونکہ سردی آنڈیاں تانو ڈرائی فروٹ بڑی ضرورت پڑتی ہے اے دیکھو جی درائی فروٹ تو بنیوی میں کوئی چیز بنائی ہے انشاءاللہ تارینال اوہ ضرور شیئر کرانگی اوہی ویلوگ بس آج کل آ جائے گا یہ دیکھیں جی ایک کیبنٹ سارا کلین کر دیا ہے گھر کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک دن آپ گھر کو چھوڑ کے دیکھیں پھر دیکھیں گھردہ کی تباہ ہی ہوندی ہے کیونکہ گھر سمالنا ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ کہ ادھر ادھر دیاں گلہ سندے ساری دیاری گزار دیو آپ ہمیشہ اپنے کام پر فوکس کر کے دیکھیں ایک دفعہ اور اچھا یہاں پر نا ایک بات میں ضرور ایٹ کر دوں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی تیسرے بندے کو یا دوسرے بندے کو پلکل ایمپورٹنٹی دینی آپ نے جو دینی ہے نا صرف اپنے گھار کو دینی ہے اپنے بچوں کو دینی ہے ہوندہ نا خواتین کہ کارتی کوئی گل ہو گئی ہے تو انہوں بار بار سوچ دے رہنا یا اگر اب جوئن فیملی میں رہتے ہو تو کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو سٹریس میں لے کے جانا اوور تھنکنگ کرتے رہنا کرتے رہنا انہیں گل کیتی تکیتی کیوں انہیں کیوں کیتی میرے نہ لے گل کبھی بھی یہ چیز نہ کیا کریں اپنے ہی زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ دیں جب آپ اپنے آپ کو دیں گے پھر دیکھے گا کہ آپ کو کسی تیسرے یا دوسرے بندے دی ضرورت بھی نہیں پے گی ہم لوگ تین بندے رہتے ہیں گھر میں اور ہمیں چوتھے بندے دی ضرورت ہی نہیں پہن دی کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی کوئی ایک ایسی روٹین بنائی ہوتی اپنی ایک ایسی ہیپٹ بنائی ہوئی ہے بیٹی کو ٹائم دینا ہے خود کو ٹائم دینا ہے نماز پڑھ لی کھانا بنا لیا گھر کو کلین کر لیا میرا زیادہ تر جو کام ہوتا ہے نا مجھے گھر نیٹ اینڈ کلین بہت پسند ہے مجھے گھر بکرانی پسند میں روز اپنے آپ میں یہ ہیبیٹ جری پکی کر لیتی ہے صبح اٹھنا ہے تو سب سے پہلے گھر کو کلین کرنا ہے یہاں پر ہوتا ہے نا کہ ویک کے بعد آپ نے پورے گھر کی ڈیپ کلیننگ کی میں اس طرح نہیں کرتی میں نا روز کی روز کرتی ہوں جو مجھے پتہ ہوتا ہے کوئی اسی چیز کہاں رکھنی ہے کوئی کیا کرنا ہے وہ سارا کچھ نا ہاتھوں ہاتھ ہی کرتی رہتی ہوں ایک تو دوسروں کی انسان کی ٹینشن بھی نہیں رہتی دوجہ کی کہہ رہے ہیں کی ہو رہے ہیں کی دربار کی ہو رہے ہیں فیملی چکی ہو رہے ہیں یہاں پر جی شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو بیٹی کہتی ہے کہ مجھے نہ کوئی چیزیں چاہیے اپنے ہامورک کے لیے تو مجھے نہ لے کے چلیں پاؤنڈ شاپ پہ تو میں کہا اس ٹائم تو بند ہو جانا ہے لیکن وہ چھ بجے بند ہو نہ تھا تو میں نے کہا چلو پانچ بجے ہیں تو میں جا کے نہ بھاگ کے جا کے اس کے لیے جو اس سے چاہیے نہ وہ چیزیں لے لیتی ہوں اور ہمیشہ اپنے آپ میں اور اپنی بچیوں میں ضرور کانفیڈنٹ پیدا کریں اگر آپ نے اپنی بچی میں یہ کانفیڈنٹ زمانے کے ساتھ چلنے والا نہیں نہ ڈالا تو آپ سمجھیں کہ پہلا دور ہوں دا سی کہ بیٹیوں نے بہت اندر چھپا چھپا کے رکھے آ جاندہ سی لیکن اب اتنا ٹکنالوجی اتنی جدید دنیا جا رہی ہے نا اگر آپ بچوں میں یہ ڈر یہ خوف اور نہیں باہر نہیں جانا کیلینے نہیں جانا کچھ نہیں کرنا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی بچیاں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی میں نے یہ چیز ضرور ضرور کرنی تھی کہ اپنی بیٹیوں میں اتنا کانفیڈنٹ ڈالیں کہ مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے آپ کو ہم پر ٹرسٹ ہے آپ جو بات کریں گی جو اپنے لیے سوچیں گی وہ بہتر سوچیں گی اور اچھا سوچیں گی ہمیں وہ بات آپ شیئر کر دیجئے گا اور ہم بھی اس چیز سے اگری ہوں گے تو آپ دیکھئے گا جب آپ بچوں کو اس طرح سے کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے بچے بھی کبھی وہ غلط کام نہیں کریں گے جو کہ میں کہتی ہوں کہ آج کال دے جتنا زیادہ تسی بچیاں روب جماؤ گے بچیاں نو ڈراؤ گے بچیاں نو بولو گے بچوں میں وہ چیز وہ ایک نہ آ جاتا ہے کہ وہ بچے ڈر کے مارے پھر کوئی بات نہیں بتاتے ٹھیک ہے جی میں کہا ضرور اے بھی بات بھی چڑال دوام ہے اور کبھی بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی دو تین لیڈیز کی آپس میں بات ہو رہی ہے گو سپ کرنی چاہیے اچھی بات پر کرنی چاہیے اچھی ٹاپک پر کرنی چاہیے موٹیویشن پر کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے نا تو اگر ایک دوجہ دیگا وہ ہی گلہ انہیں منوئے کہتا سی تو منوئے کیا سی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ دیکھا تھا اس کے پاس یہ تھا میرے پاس نہیں ہے اس طرح سے نہ تو میں نے اپنی بیٹی میں ڈالا ہے نہ میں نے اپنے آپ میں کبھی ڈالا ہے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے اس پہ شکر دا کرنا ہے اور یہی اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کسی نے اگر سیونٹی پاؤنڈ ہنڈر پاؤنڈ کے بوٹ پہنے تو آپ نے نہیں پہنے تو آپ نے اپنے دل میں نہیں لے کے آنا ہے وہ اس کی چوئیس ہے اس نے پہنے ہے آپ نہیں پہن سکتی آپ جب افورڈ کر سکیں گی تبا پہنے گی یہ ضرور ڈالیں اور کسی کی باتوں کو اپنے دل پہ لینا اور بار بار ایک ہی چیز انہوں سوچنا بہت زیادہ گلتا ہے میں نے نہ اپنے میں ڈالا ہے اور نہ اپنی بیٹی میں ڈالا ہے جو ہو گیا ہو گیا جتنا اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہر ٹائم شکر ادا کرنا بس اسی میں زندگی اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ خود بھی اپنے آپ میں بڑا متمین فیل کرتے ہیں تو ایک میں کہتی ہوں ماں کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ وہ باہر جا کے بچے بڑا کچھ سیکھ کے آتے ہیں جب آپ گھر میں بچوں کو وہ چیز سیکھائیں گے وہ باہر جا کے کبھی غلط کام نہیں کریں گے اور اچھا یہاں پر میں یہ بات ضرور کہوں گے کیا یوکے میں بھی عورتیں بہت کام چور ہوتی ہیں کیا وہ کوئی کام نہیں کرتی کیا ان کو بہت زیادہ لیزی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیا وہ ہر کام کسی اور سے کروانا چاہتی ہیں دیپینڈن کسی اور پر ہوتی ہیں تو ضرور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یوکے میں آکے آپ کو سب سے زیادہ جو یہاں پر سیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ میں ایکٹیو ہونا بہت زیادہ یہاں پر کیونکہ یہاں پر کوئی جلدی ہیلپنگ ہینڈ ہمارا نہیں ہوتا ہے ہمیں ہر کام خود کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پر کوئی جلدی کسی سے کام کرواتا بھی نہیں اور کہتا بھی نہیں تھوڑا سا اس میں ہچکچاہت محسوس ہوتی ہے کہ کسی کو یہ کام کہیں گے اچھا کسی کے ساتھ اگر کوئی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تو ایک دن کسی فرینڈ کے ساتھ آپ باہر چلے جائیں گے کہ آپ نہیں گروسی لے آئیں گے لیکن دوسرے دن آپ بلکل سیکنڈ ٹائم نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کو یہ فیل ہوگا کہ کیا پتہ کوئی دوسرا مائنڈ نہ کر جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو فیملی سرکل میں کوئی نیگیٹیف پیپل تو نہیں ہے اگر تو ہے نا تو آپ ان سے تو بلکل ہی دور ہو جائیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ فرینڈ بہت کم بنانے چاہیے اور بہت اچھے والے بنانے چاہیے کیونکہ جو ہم میں جو لیزی پن ہوتا وہ صرف سمنلا دا پاکستان دے بھی چیز سارے فیملیز چیز ساری لیڈیز جو ہندہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہر کام کسی دوسرے پر ڈیپینڈن کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے ہر کام کسی دوسرے پایا ہندہ تو ایک کام کر دے لیکن وہ کام کسی اور سے کروانے کی بہتر اگر ہم خود گھم کر لے تو وہ بہت اچھا رہتا ہے تو ضرور آپ نے اپنی انرجی کو اس طرح سے ویسٹ بلکل نہیں کرنا ہے آپ نے اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی ہے سستی کائلی ہے تھکاوٹ تو کسی نو کوئی فرق نہیں پیے گا تسی لیزی ہوگے تسی بہت اپنے آپ نو ہر ٹائم لیزی فیل کاردیر ہوگے تو ضرور اپنے آپ نو ایکٹیو ایک کھنواستے سب تو پہلے ضروری ہے اپنا لائف سٹائل ہیلتھی رکھنا اپنی خوراک دا زیادہ تو زیادہ خیال رکھنا جدو خوراک تاڑی اچھی ہوئی گی نا تاڑی بوڈی بہت اچھی ایکٹیو ہوئی گی اور تسی زیادہ تو زیادہ کام کرنا سکھو گے تو چلیں جی اسی کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں یہ ختم اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ولوگ اچھا لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اگلے ولوگ چمیلانگے تب تک کے لیے جی اللہ حافظ